بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ بھیرا انٹرچینج پر پیشہ ہے آپ جو نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں یہ واقعہ ایک نجی کمپنی کی جو بس ہے لگجری بس ہے اس کو پیشہ ہے یہ افسوسناک واقعہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سرگودہ کے حوالے سے بھیرا انٹرچینج پر موٹروے ایم ٹو پر بھیرا انٹرچینج کے قریب برابل پینڈی سے فیصلہ بات جانے والی باس جو مسافر باس ہے اس کو اچانک آگ لگ گئی اسسسنٹ کمیشنر بھیرا محمد حاکم خان کہہ رہے ہیں جی ریسکیو گیاربائی بھیرا کے انشارج ارشد اور موٹروے پولیس کے موقع پر پہنچیں اور انہوں نے حادثے کے حوالے سے یہ اپنی کاربائی مکمل کیے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا لیکن یہ دیر بعد پہنچیں گاڑی جل گئی تھی کیونکہ سامنے تصویر اس کی ویڈیو فوٹیج سب کچھ آ چکا ہے ہماری جو ریسکیو ہے شاید موٹروے کے اوپر اس کی اتنی جلدی رسائی نہیں ہے تو وہ تو خیر لیٹ پہنچیں اب موٹروے پولیس جو ہے وہ بھی بروقت نہیں پہنچی کیونکہ پوری گاڑی خاکستر ہوگی ہے جل کر تو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں ناظرین جی حادثہ کا شکار کوستان کمپنی کی مسافر باس سے جو راول پرنڈی سے فیصلہ بات جاری تھی باس کے ٹائر کو وہ کہتے ہیں جی روڈ آگ لگی ہے روڈ حدت یعنی روڈ انتہا درجہ کا جب گرم ہو جائے گرمی کی وجہ سے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے اچھا روڈ حدت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ٹائر کو آگ لگی ہے اور اس کے بعد گاڑی میں تقریباً چالیس مسافر تھے تمام مسافر اور گاڑی کا حملہ مکمل طور پر محفوظ رہا اور تہاں مسافر بس آگ لگنے سے مکمل طور پر جل کر راک ہوگی ناظرین خاک ہوگی یا راک ہوگی ناظرین یہ صورتحال اس طرح ہے کہ ٹائر کو جب آگ لگتی ہے خدا نہ خواستہ تو باقی گاڑی جو ہے اس میں سے نکلنے کی گنجائش اس طرح بن جاتی ہے کہ جو اوپر آگ آتے آتے تھوڑا سا دو چار پانچ منٹ دس منٹ لگ جاتے ہیں بہرحال بڑی حمد ہے لوگوں کی وقتی طور پر ادھر دو تین لوگ عملے کے ڈرائیور ہوگا ایک فیمل ہوتی ہے اس لگجری گاڑی میں اور ایک عموماً گاڑ ہوتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے ایک ہیلپر تو انہوں نے کوشش کی ہے لوگوں کو بچانے کی تمام کے تمام لوگ گاڑی سے باہر آگئے سامنے لوگ کھڑے ہیں بہت سارے لوگ کٹھے ہو گئے دیگر بھی مطلب گاڑیاں میں بھی رکی ہیں کارنشاہ نے رکی ہیں جن میں لوگ خود سافر کر رہے تھے لوگوں نے دیکھا ہے کہ گاڑی جال رہی ہے سڑک کے کنارے کے اوپر ناظرین یہ جو گیارہ بائی والے وہ گو کے بہت زیادہ اچھی سروس ہے لیکن موٹروے کے اوپر شاید ان کی رسائی نہ اتنی جلدی ہو لیکن موٹروے پولیس عموماً ریسکیو کرتی ہے ان کی ایملین سروس بھی ہے میبھی ان کے پاس فائر پرگیڈ بھی ہوں لیکن وہ بھی جس طرح ویڈیو ہمیں ملی ہے کافی آگ لگ گئی پھر جلتی رہی لوگ دیکھتے رہے دہرے لوگ تو آگ نہیں بجھا سکتے تھے ان کے پاس پانی کی اویلیبیلیٹی اور مطلب اس طرح کے معاملات اچھا چوتھی تصویر میں گاڑی جو ہے مکمل جل جاتی ہے تو یعنی ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے لوہے کا ڈھیر یا مطلب لوہا تو تھا لیکن اس کا وہ سارا پنجر بانے گیا تو اس صورتحال میں یہی لگتا ہے کہ جو ریسکیو بلخصوص موڈروے والے وہ موقع پر نہیں پہنچ سکے نہیں تو یہ دو کروڑ کی گاڑی ہوگی تقریباً تو اس کو بچایا بھی جا سکتا تھا تو یہ صورتحال ہے بلکل اچھی سروس ہے مطلب اپنا ڈائیوو ہو کوستان ہو یا دیگر گاڑیاں سفر ہم بھی کرتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ ہو جاتے ہیں لیکن ہماری جو اداریں جنہیں کی ذمہ داری ہے ان کو لازمی بروقت پہنچنا چاہیے تھا تو جو ذمہ دار ہیں اس کی انکوائری کروائیں اور دیکھیں کہ گاڑی کی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا کمپنی کی طرف سے کوئی مسئلہ تھا اور یا اگر نہیں مسئلہ تھا تو واقعی یہ قدرتی واقعہ ہے تو پھر جو اداریں جنہوں نے ریسکیو کرنا تھا موٹروے یا گیارہ بھائی وہ کیوں نہیں بروقت پہنچے اجازت دیں اللہ حافظ